السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا مذہبان عزیر عابد ناظرین جدلی مادیت کے بارے میں یہ سیریز جاری اور ساری ہے اور آج چوتھی تیسری قسط میں ہم آپ کو جدلی مادیت کیا ہے اس بارے میں مزید بتائیں گے اور اس کا ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز اپ ڈیٹس اور مختلف موضوعات پر خیالات کا اظہار اور یہ چیزیں آپ کو بوقت اور بہ آسانی مل سکیں ناظرین پچھلی قسط میں جو ہم نے ذکر کیا تھا جدلی مادیت کا اس سے آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گی اگر آپ وہ اکسات دیکھنے چاہتے ہیں جن میں ہم نے پچھلی قسطوں میں ذکر کیا ہے جدلی مادیت اور فلسفے کے بنیاد اور کچھ چیزوں کا وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل میں جدلی مادیت کے نام سے ڈیالیکٹیکل میٹرلزم سے نام سے ایک پلیلسٹ موجود ہے آپ کو وہاں اس تیسری قسط سے پہلے والی جو دو اکسات ہیں وہ آپ کو مل سکیں ناظرین آج ہم ذکر کریں گے کہ جدلی مادیت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اٹھارویں صدی میں نیچرل سائنس نے بہت بڑی ترقی کر دی اور انقلابات بھی آئے یورپ میں فرنچ انقلاب انڈسٹرلائزیشن ریولیشن اس کے ساتھ سائنسی علوم میں بہت ساری ترقیاں ہوئی اور ڈیولپمنٹ ہوئی تین تھیوریز آئی جس کے بعد مارکس کو اس بات کی مدد ہوئی کہ وہ یہ جو ان کا نظریہ تھا وہ لے آئے ایک تھیوری تھی جس کو جو شیلڈن اور شیوان نے دی انہوں نے سیل کو ڈسکور کیا کہ انسانی جسم انسانی بدن سیلز کا بنا ہوا ہے یہ تھیوری دی شیوان اور شیلڈن نے اس کے بعد جو دوسرا نظریہ تھا وہ تھا روسی سائنسزانوں کا جنہوں نے انرجی کے بارے میں بتایا کہ اس دنیا میں اس کائنات میں جتنی بھی توانائی موجود ہے وہ نہ تو فنا ہوتی ہے ختم ہوتی ہے نئی پیدا ہوتی ہے اس کائنات کی انرجی فکسڈ ہے وہ صرف اپنا فارم تبدیل کرتی ہے اور ایسی بات مادے کے متعلق بھی ہے اور تیسری تھیوری آئی جو بائلہ جی کے باب مادرن بائلہ جی کے باب چارلز ڈاروین نے دی چارلز ڈاروین نے بتایا کہ انسان کی ارتکا ہوئی ہے انسان کی ایولیشن ہوئی ہے وہ ایک نظریہ اور اپنی تھیوری اپنا ایک کتاب وہ سامنے لیا ہے اس کے بعد مارکس کو یہ باتیں سامنے رکھنی پڑی اور ان پر غور و ویچار کرنا پڑا کہ انسانی سماج کے بارے میں بھی ایک نظریہ ہونا چاہیے جس سے یہ بات پتہ لگے کہ انسانی سماج نے کیسے ارتکا کیا ہے اور اس فطرت کے سماج اور انسانی نفسیات اور خیالات کی جو ارتکا ہوئی ہے اس کو کیسے سمجھنا آئے ہمیں کارل مارکس اور انگلز نے یہ تھیوری دی جدلی مادیت کی جس کے بارے میں ہم مزید بھی بتائیں گے ان اس تھیوری کے کچھ جو رولز ہیں جو لاز ہیں وہ بھی ذکر کریں گے کارل مارکس نے یہ تھیوری دی انگلز نے دی اور اس کے بعد لینن نے خاص طور پر اس میں بہت بڑے اضافے کیے مارکس اور انگلز سے پہلے جتنا بھی فلسفہ موجود تھا مارکس اور انگلز نے سمجھا کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کام کی ہیں جو اس دنیا کی ترقی کے ساتھ آگے والی اور آئندہ جو دنیا ہے مستقبل کی دنیا ہے اس کے ساتھ چل سکتے ہیں اس لیے کارل مارکس اور انگلز نے دیکھا مثلا جدلی جو طریقے کار ہے چیزوں کو دیکھنے کا وہ تو ٹھیک ہے اور مادیت کا جو طریقے کار ہے وہ بھی ٹھیک ہے کارل مارکس اور انگلز سے پہلے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مارکس اور انگلز سے پہلے جو مادیت تھی یعنی جو مادیوات فلسفر سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مادیوی اور چیز کا بنیاد ہے لیکن وہ مادے اور اس دنیا کے بارے میں جدلی طریقے کار سے رجوع نہیں کرتے تھے اور وہ مابد طبیعتی طریقے سے چیزوں کو دیکھتے تھے اور دوسرے وہ تھے جو تھے تو خیال پرست تھے تو تصور پرست وہ شعوری ہر چیز کا بنیاد ہے لیکن وہ چیزوں کو جدلی طریقے سے دیکھتے تھے کہ چیزوں میں تحرک ہے سماج اور خیالات میں تحرک ہے یہ ساری چیزیں وہ کہتے تھے لیکن مارکس نے دیکھا کہ کس فلسفر کی جو جدلیات ہے وہ ٹھیک ہے اور مادیت کس کی جو ہے وہ بہتر ہے فیور بارک ایک فلسفر تھا جرمن وہ سمجھتا تھا کہ فطرت تو انسان پر اثر انداز ہوتی ہے قدرت انسان پر اثر کرتی ہے بہت ساری چیزیں مظاہر ہوتے ہیں جن وجہ سے انسان اپنے خیالات و افکار اور جو لاح عمل ہے زندگی کا جو روز مرح کی زندگی اس کو تبدیل کرتا ہے مثلا جب سردی ہوتی ہے تو ہمارا جو رہن سہنے وہ تبدیل ہو جاتا ہے ہمارا لباس تبدیل ہو جاتا ہے اس طرح قدرت اور فطرت انسان پر اثر کرتی ہے لیکن فیور بارک اس چیز کو نہیں سمجھتا تھا کہ انسان کتنا اثر کرتا ہے فطرت پر اور فطرت کو کیسے تبدیل کرتا ہے اس کی مادیت موجود تھی لیکن اس میں کچھ مسائل تھے اور دوسرے طرف ہیگل کی جدلیات تھی ہیگل کی جدلیات سمجھتی تھی کہ ہیگل سمجھتا تھا چیزوں میں تحرک ہے لیکن انسانی شعور شعور میں تحرک ہے مادے میں تحرک نہیں ہے اس وجہ سے اس جدلیات میں کچھ مسائل تھے فیور بارک نے ہیگل کی جدلیات کو مکمل طور پر رد کر دیا اور دوسرے فلسفر سے جو خیال پرست تصور پرستے وہ فیور بارک کو رد کر رہے تھے تو مارکش نے یہ چیزیں اٹھا لی مادیت کا فلسفہ اس پر کچھ کام کیا ہیگل سے فیور بارک سے لے کر اسے آگے بڑھایا اور ہیگل سے جدلیات لی اور اس پر کام کیا تو مارکش سے پہلے جو فلسفہ موجود تھا وہ مادی تو تھا لیکن جدلیاتی نہیں تھا اور جو جدلیات تھی وہ تصور پرست تھی مارکش نے یہ بتایا کہ چیزوں میں تحرک جو اس وقت کے سرمایہ دار تھے وہ اس فلسفے کے خلاف تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تحرک کی بات ہوگی تو یہ ہمارے لیے نقصان دا ہوگا کیونکہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ کسی بھی قسم کا تحرک نہیں ہے ہم ہی ہیں جو حکمران بنے رہیں گے ہمیں ہی حکومت کر رہی ہے ہم ہی آپ کے آقا ہیں تو یہ فلسفہ جو تھا خیال پرست تصور پرست سرمایہ دار اور اس دنیا کے حاکم اس فلسفے کے خلاف تھے لیکن یہ فلسفہ پر آگے کیسے بڑا اس فلسفے کا بنیاد جو ہے وہی مادہ اس لیے اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مادہ کیا ہے شعور کیا ہے موسیقی